پریشنہ بلی تیرہ دسملوں تین کا اب ہم پریشنہ آٹھ ماں سولو کریں گے تو یہاں پر آکرتی جو یہ بنی ہوئی ہے یہ ایک دوڑنے کا پتھ درساتی ہے جس کے بائیں اور دائیں سیرے ارد برتکار ہیں تو یہاں پر یہ لائن کھیچی ہوئی ہے سیدھی اس سے اس طرف کا بھاگ ارد برتکار ہے اور اس والی لائن سے اس دائیں طرف کا بھاگ بھی ارد برتکار ہے دونوں آنترک سمانتر ریکہ کھڑوں کے بیچ کی دوری 60 میٹر ہے یہ دونوں آنترک یہ والا ہے آنترک ریکہ کھڑ اور یہ ان دونوں آنترک سمانتر ریکہ کھڑوں کے بیچ کی دوری ہے یہاں سے یہاں تک 60 میٹر تتہ ان میں سے پرتک ریکہ کھڑ 106 میٹر لمبا ہے تو یہاں پر پرتیک ریکھنڈ یہاں سے یہاں تک ایک سو چھ میٹر لمبا ہے یہاں سے یہاں تک بھی ایک سو چھ میٹر لمبا ہے یدی یہ پتھ دس میٹر چونڑا ہے جو یہ پتھ ہوا ہے جو ٹریک ہوا یہ یہ ہے دس میٹر چونڑا تو گیاد کیجئے پتھ کے عام ترے کناروں کے اندرس ایک پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری تو جو یہ پتھ ہے یہاں پر تو پتھ کے عام ترے کناروں پتھ کا جو عام ترے کناروں کے روپ میں ہے وہ ہے یہ عام ترے ریکھا تو اس عام ترے کناروں کے اندرس ایک چکر جو پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری ہے وہ ہمیں گیاد کرنا ہے تو یہاں پر جو یہ ریکھا کھنڈ جو ہم نے سیدھا کھین چاہیے ہوگا ہے یہ یہ اس ٹریک کو جو پتھ ہے دوڑنے کا پتھ اس کو یہاں پر اے یہاں پر بی یہاں پر سی اور یہاں پر ڈی یہ بندو نام دے دیا اس بالے میں اور اس میں ہم ای اس بندو کو ہم ایف اس بندو کو ہم جی اور اس بندو کو ہم ایچ نام دے دیا اب یہاں پر جو آن ترے کنارے ہیں ان کی اندرس ایک پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری نکالنا ہے تو ہم بی ایف اتنا یہ نکالیں گے جوڑ دیں گے اسی میں تو ایک سو چھ میٹر یہ جڑے گا اور سی جی یہ بھی ایک سو چھ میٹر جڑے گا تو ایک سو چھ میٹر ایک سو چھ میٹر یہ جڑ جائیں گے اور جو یہ ارد برت ہے اس کی یہ پردھی اور اس بالے ارد برت کی یہ پردھی تو ارد برت کی ہم پہلے ترجیاں نکالیں گے اس کی یہاں تک ساٹھ میٹر ہے تو اس بندو سے یہاں تک ہو جائے گا تیس میٹر یہاں سے یہاں تک اس بندو تک تیس میٹر ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گی جو ارد برت ہے اس کی ترجیاں تو اب ہم پتھ کی آنتر کناڑوں کے اندیس ایک پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری نکالیں گے تو یہاں پر ہم اس آکرتی کو دیکھیں گے اب ہمیں پریشن کو دیکھنے کی بلکل بھی اویش شکتہ نہیں ہے اب ہم یہاں پر تو پتھ کے آنتر کناڑوں کے اندیس ایک پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری ہمیں نکالنا ہے تو ہم یہ بی ایف پلس یہ سی جی پلس یہ بی یہاں پر بندو مان لیتی ہیں بی اور یہاں پر بندو مان لیتی ہیں کیوں یہاں کہیں پر تو بی پی سی جو یہ چاپ ہے اور ایف کیو جی یہ چاپ ان سب ہی کے مان ہم لکھیں گے تو بی ایف بی ایف ہے ایک سو چھ میٹر تو ہم ایک سو چھ میٹر لکھ دیا سی جی بھی ایک سو چھ میٹر ہی ہے تو یہ لکھ دیا پلس اب یہاں پر بی پی سی جو ارد برد ہے اور یہ ایف کیو جی جو یہ ایف کیو جی یہ ارد برد ہے تو ان دونوں ارد بردوں کو ملا کر ایک برد بن جائے گا تو اس برد کی پردھی ہم نکال لیں گے تو وہ پردھی ہوگی ٹو پائی ر تو یہاں پر ہم اب پردھی نکالیں گے تو ایک سو چھ اور ایک سو چھ ہو جائیں گے دو سو بارہ یہ ایک سو چھ ایک سو چھ دو سو بارہ ہو جائیں گے اب یہاں پر ٹو پائی ر تو اس کی جگہ پر ہم پائی کی جگہ پر مان لکھ دیتے ہیں بائیس بٹے سات اور اور کی جگہ پر یہ ترجعہ لکھ دیتی ہیں تیس میٹر جو ہم نے ابھی ابھی نکالی ہے تو یہ ہم نے ترجعہ لکھ دی اب ہم یہاں پر تھوڑا اور سولپ کریں گے تو دو سو بارہ جاؤں کرتے ہوں پلس کچن لگایا باعث کا گناہ دو میں کریں گے تو چوالیس اور گناہ تیس جاؤں کرتے ہوں اوپٹے میں ساتھی جاؤں کرتے ہوں تھوڑا اور ہم سولپ کریں گے آگے تو یہاں پر دو سو بارہ جاؤں کرتے ہوں پلس کچن لگایا اب ہم یہاں پر چوالیس کا گناہ تیس میں کریں گے تو یہاں پر یہ جیرو پیچھے لگا دیتے ہیں ہم اور تین کا گناہ چار میں کریں گے تو بارہ ہنسلائی ایک تین چوکے بارہ ایک تیرہ تو تیرہ سو بیس آ جائے گا جب ہم تیس کا گناہ چوالیس میں کریں گے اور بٹے میں ساتھ یہ جاؤں کرتے ہیں اب ہم لسی ایم لیں گے تو یہاں پر لسی ایم آ جائے گا ساتھ اب ایک کا بھاک ساتھ میں دیں گے تو ساتھ آئے گا اور ساتھ کا گناہ دو سو بارہ میں کریں گے ہم تو ساتھ دونی چودہ کی چار ہنسلائی ایک ساتھ ایک ہم ساتھ اور ایک آٹھ ساتھ دونی چودہ تو چودہ سو چورا سی آ جائے گا یہاں پر اور پلس کا چنہ آ کر ساتھ سے ساتھ کینسل ہو جائیں گے اوپر تیرہ سو بیس بچیں گے اب ہم یہاں پر جوڑ بچ دینا ہے اور ہمارا آنسل آ جائے گا تو یہاں پر چودہ سو چورا سی کو اور تیرہ سو بیس کو جوڑ دیتے ہیں تو چار جیرو تو چار آ گیا آٹھ اور دو دس کا سن چار اور تین ساتھ اور ایک آٹھ اور ایک اور ایک دو تو یہاں پر دو ہزار آٹھ سو چار آ جائے گا اوپر جب ہم چودہ سو چورا سی اور تیرہ سو بیس کا جوڑ کریں گے اور اوپر ٹی میں یہ ساتھ جہوں کہتے ہوں تو یہ آ گیا ہمارا آنسل یہ میٹر میں ہے تو یہاں پر پتھ کے اندس پتھ کے اندس ایک پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری پتھ کے آنتر کناروں کے اندس ایک پورا چکر لگانے میں چلی گئی دوری آ جائے گی دو ہزار آٹھ سو چار بٹے سات میٹر تو یہاں پر آپ اس پرشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے یہ آٹھ میں کا ہم نے ابھی پہلا سولو کیا ہے یہاں پر یہ ہم نے آٹھ میں کا بھی پہلا کیا ہے سولو آپ کو از Fair آر سای questa lap آپ کو ازراز روز sua آدھ میں آپ کو ازراز روز آپ کو ازراز روز آپ کو ازراز ر Haven آپ کو ازراز روز